ابھی میں آزاد ہوں انڈیا نیوی کا شکریہ انڈیا زندہ بات مجھے سومالیوں نے آئیچے کیا ہوا ہے کل پھر تین بجے رات سے انڈیا نیوی میرے پیچھے لگے ہوئی ہے انداز کھومک کیلئے پوری رات ان لوگوں نے مغتماری کی زور لگایا سومالیوں سے آج پوری دن ابھی دن کی چار بج ہونا ہوا لیا انڈیا نیوی نے مجھے آزاد کر دیا سومالیوں نے سومالیوں کو نکال دیا ہے ابھی میں آزاد ہوں انڈیا نیوی کا شکریہ انڈیا زندہ بات یہ ہی میں بات کرنے لگا تھا کیا ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے فورن منسٹر کو سوری ان کو تھینکیو کرنا چاہیے نمسکر دوستو جی بی ایچ اور ایکسر میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو پاکستان کے 23 مچواروں کو سومالین کے ڈانکو نے اگوا کر لیا تھا انڈیا نیوی نے سوالین کے ڈانکووں سے فائٹ کر کر 23 پاکستانی مچواروں کی جان بچائی جان بچانے کے بعد مچواروں نے بھارت سرکار کو دھنیواد کہا انڈیا نیوی کی تعریف کی اور بھارت ماتا کی جے جے کارے کے نارے بھی لگائے تو پاکستان کے لوگوں کا کیسا ریاکسن ہے بھارت دسمانوں کی بھی مدد کر رہا ہے پاکستان بھارت کو دسمان سمجھتا ہے کیا کہنا ہے پاکستان کے لوگوں کا چلیں دوسرے ویڈیو میں دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے پلیج ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ رشتے برابر کرنے کے لیے رشتے بہتر کرنے کے لیے کیا چیز کرنی پڑے گی جسے رشتے برابر ہوں گے کیا آپ کو لگتا کہ رشتے برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں پڑوسی ملکوں سے ملجول کے رہنا چاہیے کھام کھائی کے دشمنی لے کر اپنا بھی اور ان کا بھی پیسہ اور عوام کی انرجی بھی سب کچھ دائی کرنا ہے بلکل صحیح آپ نے چاہ کہنا چاہیں گے چینہ تو ہمارا دولت ہے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن انڈیا سے بھی ٹھیک ہے وہ ہمارا دشمن لے کچھ سے دولتی بنائیں گے تو حالات بہتر ہوں گے دشمن کیوں ہے ہے تو دشمن اس کے اندر بغض ہی اتنا ہے ہاں ہمارے اندر بغض نہیں ہے ہمارے اندر نہیں ہے وہ تو اندر سے ہمیں کارتا ہے ہم نے کبھی ہمارے بغض نہیں ہے تو ہم نے کبھی ان کے ساتھ دوستی کرنی کیوں نہیں چاہیے بے شبار دفعہ کی ایک واقعہ بتا دیں ایک واقعہ بتا دیں یہ نواز شریف نے دوستی بس بھی چلائی تھی اور انہوں نے دوستی کی بھی ہے لیکن کچھ کٹر ہے جو مودی ہے نا وہ زیادہ کٹر ہے کچھ لوگ نہیں ہیں کٹر نہیں ہیں ہم نہیں کٹر ہم بالکل کٹر نہیں ہیں کچھ لوگ ہیں دو چار پرسنٹ ہے جو انتہا پسند ہوتے ہیں ہماری ادھر بھی ہیں ان کے ادھر بھی ہوں گے ادھر بھی ہیں بلکل ادھر بھی ہیں آج کی نیوز بتاتا چلوں گا آپ کو ہمارے کچھ مچھوارے تقریباً تئیس سے قریب مچھوارے شمالی ڈاکووں نے اپنے قبضے پر لے لیا تھا تو انہیں پتا کس نے چڑھویا کس نے چڑھویا انڈیاں نیوی نے جا کر بڑے پرفیشنل طریقے سے بارہ گھنٹے لگا کر بارہ گھنٹے کی جوابی حملوں پر ایک دوسرے پر حملے کیے شمالی پارٹس نے انڈیاں نیوی پر اور تئیس لوگوں کو چڑھا کر ہمارے لوگوں کے حوالے کر دیا کتنا بڑا جیچر دیا انڈیاں نے وہ بھی انہوں نے بھی کیا ہم نے نہیں ان کا پالٹ واپل کر دیا تھا ابھی لندن سر دیکھیں میں یہاں پر ایک پیس کی بات کر رہا ہوں یہاں پر لڑائی جگڑے کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پر شمالی پارٹس شمالی پارٹس جو ہیں شمالی ڈاکو وہ اگر ہماری تئیس لوگوں کو مار دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اگر انہوں نے جو کام کیا وہ بلکل اچھا کیا انہوں نے شکریہ دا کرنا چاہیے بلکل شکریہ دا کرنا چاہیے تو اس طرح کی جہچر کیا لگتا ہے وہ بھی دیں اور ہم بھی دیتے رہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیس قائم ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے تو دیکھیں نا پہل تو انہوں نے کی ہے اب ہمیں بھی پہل کرنی چاہیے ٹریڈ کھولنے نہ چاہیے یا نہیں ٹریڈ بھی کھولنا چاہیے سوا ارب کے عبادی ہے اور ادھر پچیس کروڑ کے عبادی ہے سوا ارب کے عبادی کی چیزیں ہم استعمال کریں ہماری پچیس کروڑ کی چیزیں جس طرح کا نریندر موڈی ان کے تاریخ کے اندر آیا کہ جس طرح سے وہ انڈیا ڈیویلپ کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے پانچیو بڑی محیشت بن چکا ہے اس ٹائم دنیا میں اوبھر رہا ہے وہ دنیا جے جے ہوکار کر رہی ہے بڑے بڑے ملکوں کے پرائیم منسٹر آکر نریندر موڈی کے پاؤں میں گر جاتے ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے نریندر موڈی کا اس میں کوئی کردار نہیں یہ اینڈیا اینڈیا ویسے شروع سے جانے کی زیادہ ہے علیگرد یونیوورسٹی کی وجہ سے پورے ورلڈ میں جو کی پوسٹو پہ ہیں وہ علیگرد یونیوورسٹی کے پڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمجی جیسے جگہ آپ یونیوورسٹی ہے نا علیگرد یونیوورسٹی تو بہت اس سے آگیا ہے پھر ان کا آئی ٹی میں بہت آگیا ہے وہاں پہ آئی ٹی میں جو ایمپورٹ ہے ان کی وہ اربوں ڈالر تک پہنچ چکی ہے لوگ لے کے جاتے ہیں جو اس کی کال سینٹر پر کام کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہے باقی ہے انڈیا کے جو نرندر موڈی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے ایک ملک کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے کردار تو پھر راجعب گندی سے لے نا جو اچھا کردار تھا سونیا گاندی سے لے یہ جو ہے نا بودی مودی تو کٹر ہے یہ تو لڑاتا ہے اچھا یہ ملک اچھا وہاں پر آپ کو لگتا کہ مانوٹریز کو ان انصاف نہیں مل رہا ہے بلکل وضاف نہیں مل رہا ہماریたい ہماری ہاں بھی کرنے ہر چیز ہم دے رہے تعلیم بھی اچھی ہمارے ملک میں پھر ہم انڈیا سے زیادہ ترکی کیوں نہیں کر پا رہے وہ نائنصحیفی کر کے بھی وہ ظلم کر کے بھی مسلمانوں پر بھی کشمیر پر بھی لیکن آج وہ سرکھرو ہیں دنیا میں ہم سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم ترکی کیوں نہیں کر رہے اس چیز کا اپنے انسر اوڈینس کو سمجھانے ہم بھی ترکی کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں بغیر ترکی کی نہ ہمیں ایکمی طاقت بنے نہ ہم نے جتنے بھی پروجیکٹیں دیکھ لیں اورینٹین کا دیکھ لیں دوسرا دیکھ لیں ترکی کریں تو ہم نے ابھی بنائی انڈیا میں دو ہزار دو کی ہے دو ہزار کی ہے چلے کچھ نہ کچھ تو ترکی کی ہے نا ان کے پاس ان کی گورنمنٹ امیر ہے باری گورنمنٹ غریب ہے ریویلری چل رہی ہے وہاں پر اگر 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 اور بھی تو کر سکتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں کہ یار پاکستانی ہے تو ان کو پکڑ کر یا کوئی کیس بھی تو لگا سکتے ہیں یا ایسا نہیں کرتے انٹرنیشنل لاز میں ایسا نہیں ہوتا نہیں اور ایک جامپل کے جہاں پر بورڈرز پر ایک دوسرے کو فائرنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو نیویل بھی تو کر سکتے ہیں ہنگامی لینڈنگ بھی ہوتی ہے تیاروں کی بہری جہازوں کو بچائے بھی جاتا ہے مسافروں کو بچائے جاتا ہے ڈوبنے والوں کو بچائے جاتا ہے پچھلے دنوں ایسا ہوتا ہے یہ یہ کسی ملک پر دوسرے ملک پر احسان نہیں ہوتا یہ ہوتا رہا ہے یہ انٹرنیشنل کننشن ہے اگر انہوں نے بچایا تو شکریہ دا کرنا چاہیے یہ ہمارے پرائیم منیسٹر یا ہمارے کوئی فورن منیسٹر کو سوری ان کو تھینکیو کرنا چاہیے تھینکیو فورمالی ہوتا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے پرائیم نیسٹر یا مزیر خارجہ نہیں سپوکسمن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جیسٹر کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یہ اس طرح کے کام ہونے سے کیا ریلیشن میں مزید بہتری آسکتی ہے انٹرنیشن وہ جو ہے نا بیسک اشو ہے نا پاکستان انڈیا کے ذرمیان وہ ہے عظم اعتماد موالک کے ذرمیان ایک کشمیر مسلم دشمنی ہندو توا کا پالسی ہیں موزی سرکار کی اس وجہ سے ہے یہ جب تک اس کو انٹرنیشنلی کنڈیم نہیں کیا جائے گا یہ ظلم ملک قریب نہیں آ سکتے سر آپ نے کہا کہ ہندو توا کا مسئلہ ہے تو سر اس سے زیادہ ظلم تو چائنہ کے اندر مسلمانوں پر ہو رہا وہاں پر ہم کوئی ایسا نہیں ہے چائنہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم نہیں ہے وہاں کمیونٹی سسٹم کمیون سسٹم ہے ان کے لاز کو اپنے رول سے وہ بھی تو کہہ سکتا کہ ہندو ہماری ہندو ہندو سٹیٹا آپ نے کہا ہندو توا ہے تو وہ اپنے مذہب کو فولو کرے ہم اپنے نہیں بلکل کریں لیکن انڈیپینڈنس ایکٹ آف نائنٹین فورٹی سیمن کے تحت کشمیر ڈسپیوٹڈ ایری ہے اس پر یہ لاغو نہیں ہو سکتا ہندو توا کشمیر کو 370 کا آرڈیکل کے بعد وہاں پر جو دہشتگردی ہوتی تھی اس پر بقابو پا لیا انہوں نے دہشتگردی نہیں ہوتی جو انڈیا کا موقف ہے نا دہشتگردی دنیا میں کہیں ہریت پسند دہشتگردی نہیں ہوتے یہ انڈیا اسرائیل امریکہ کا موقف ہے جو ان کے مفاد کے مطابق نہیں ہوتا اس کو دہشتگردی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کشمیر کو تو انہوں نے 35ے بھی اٹھا دیا اور 370 کا آرڈیکل بھی اٹھانے کے بعد کشمیر کو اپنے انڈر لے لیا اپنے نام پہ کر لیا وہ ہے ٹھیک ہے ہم نے کچھ کر سکے لیکن یہ ہماری کمزوری ضرور ہے لیکن ہم نے جس ساتھا کنڈیم کرنا تھا ان کی مالی سیاسی اخلاقی سپول کرنی وہ ہم کر رہے ہیں کیا غدر کر رہے ہیں ہم اپنی کر پا رہے ہیں نہیں نہیں اپنی کیوں نہیں کر پا رہے اپنے ملک میں بھی ضرورت ہے مایوسی کے کوئی مایوسی فیلانے سے ملک ترقی نہیں کیا کرتے سر سچ بتانے سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آنکھیں کھول لینے چاہیے اگر میں اگر فور ایکزامبل کہ میں بتتمیز ہوں میں مانوں گا نہیں یا آپ نہیں مانیں گے تو آپ اپنی مسائل دور کر سکتے ہیں یا میں غریب ہو یہ مانوں گا نہیں نہیں بتتمیزی اور غربت میں بہت بڑک ہے غربت جو ہے وہ میند سے دور کی جا سکتی ہے بتتمیزی چیزیں تبدیل تو ہو سکتی ہے نا یہ دونوں چیزیں تب بھی تبدیل ہو سکتی جب میں مانوں گا دونوں چیزیں میرے اندر ہیں نہیں یہ نہیں ہے میں نے آگا تو بات سمیزی ہے اور اس میں فرق ہے نا دونوں میں فرق ہے فرق تو جو بھی چیزیں فرق ڈیفرنس ہے نا اس کو میں ایک چینج کرنا چاہوں گا تو ہوگی نا ہاں یہ 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 ہمارے بھارت ڈیس کو یوں ہی مہن نہیں کہا جاتا ہم دوسمن لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں چاہے پاکستان کا بچہ بچہ بھارت سے نفرت کرتا ہو چاہے ہر بی اکتے بھارت کو دسمن بتاتا ہو مگر دوستو ہم بھارت کے لوگوں میں انسانیت باقی ہے اور ہم انسانوں کی مدد کرتے ہیں چاہے وہ دسمن ہو چاہے گہر دسمن ہو دوستو یہ ہی ہوا ہے دوستو ہم نے جیسے جانبچائی پاکستان کے لوگوں کی تو پاکستان کی جو مچوارے ہیں انہوں نے بھی دوستو انڈیا نیوی کا سکریہ کہا اور انہوں نے بھارت ماتا کے جیکارے کے ناری بھی لگائے جو کہ اگر پاکستان میں کوئی لگا دے تو پاکستان انہیں گدار کہنے لگ جاتے ہیں روئے کے ایجنٹ بتانے لگ جاتے ہیں دوستو پاکستان کی لوگوں کی بھی بڑی چھوٹی سوچ ہے بھارت کو وہ دسمن سمجھتے ہیں اور دسمن سمجھتے رہیں گے مگر دوستو ہم بھارتیوں کا بھی بڑا دل ہے ہم دسمن بھی اگر مصیبت میں ہوگا تو اس کی مدد کریں گے کیونکہ دوستو جب بھارت دسمنوں کی مدد کرے گا تو دسمنوں کو دسمن کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ ہمارا دسمن نہیں ہے یہ ہمیں دسمن نہیں سمجھتا ہے یہ ہمیں تو ایک پڑا سی دیس سمجھتا ہے اور اگر ہم بھارت کے ساتھ میں ڈیل کریں گے تو اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہے پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہے جیسا ہی دوستو پاکستان کے لوگ بھارت کے آج چاریف کر رہے ہیں انڈیا نیوی نے جس طریقے سوالین ڈاکووں سے فائٹ کر کر تیز مچواروں کی جان بچائی ہے تو پورا پاکستان آج بھارت کے کرچ کے نیچے دب چکا ہے اور پورا پاکستان بھارت کو دھنیواد کہہ رہا ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کا فیضہ پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے پلی ویڈیو کو لائک کریں چل کو سسکراب کریں